موسیقی 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 اور ان کے پتہ راجپال سنگھ اور پتہ کے بڑے بھائی محاویر سنگھ کیوں کہ یہ باہر چلے گئے تھے گراؤن پوزیشن دی گئی ہے دیکھنا اس کا کتنا لاغ اٹھا پاتی ہیں جدی کچھ جبرن باہر چلے جاتی ہیں جانبوچ کر باہر نکل جاتی ہیں اور یہاں پر گھٹنوں اور کوہنی کے بیچ میں 20 سنٹی میٹر کا انتر ہونا ضروری یار مانو یہ تو میں کہوں گا کہ کرکٹ کی فری ہٹ کے برابر تھی آپ نے نو بول ڈالی اور فری ہٹ ملی جہاں لیکن فیلحال آپ ہی اچھے سے لک کر رہی ہے یانا ریٹیگان دین انہیں کوئی بھی موقع فیلحال اس موقع کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائی ہوئی آپ کی فری ہٹ کا جہاں پیسپ پوزیشن میں ڈالی گئی تھی اٹاکنگ پوزیشن ملی تھی وینیش کو اس کا فائدہ نہیں اٹھایا لیکن یاد رکھ یہ انکوں میں ابھی بھی آگے ہیں زیادہ تیورتہ دکھا رہی ہیں زیادہ پیناپن لگ رہا ہے ان کی موومنٹس کے اندر وینیش فگات کی اور وینیش پر بہت بڑی ذمہ داری خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی ٹیم دو کے مقابلے تین باؤٹ سے پچھڑ رہی ہے اور خود وہ بڑک بنائے ہوئے بہت سو سمجھ کر کھیل رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کشتی نہیں بلکہ شترنج کا کھیل کھیل رہی ہوں اور اگر یہ مقابلہ دلی کی کپتان وینیش جیت جاتے ہیں ہے تو اوورال ڈلی ویر اور پنجاب رویلز کا جو یہ مقابلہ چل رہا ہے کافی دلچسپ ہوگا لیکن بہت اچھا موو یہاں پنجاب کی طرف سے یانا ریٹگن بہت ہی زبردست کہنا پڑے گا کہ ایسا لگا جسے اولٹ فیر کر دیا بلکہ سینڈنگ پوزیشن سے پیچھے گرایا اور چار رنگ بٹورنے میں کامیاب رہی ہیں تو ایک دھم سے ایک اولٹ فیر ہوتا ہوا یانا ریٹگن چار تین سے آگے جیہاں بالکل اپنا موقع تاڑا تھا انہوں نے جس طریقے سے لفٹ کر کے ڈینجر پوزیشن میں گرایا تھا بال بال بچی تھی وینیش زبردست واپسی یانا ریٹگن کی برٹین کی بہت ہی ایکسپیرینسڈ ریسلر ہے اٹھائیس ورشیہ ہے برونز میڈلسٹ ہے اولیمپک گیمز کی اور ایک بار پھر سے وینیش کو بلوک کر دیا ہے پوری طرح سے ضرور کچھ ڈینجر پوزیشن پہ آنا باقی ایک اہری پٹ کی تھی خوبصورتی کے ساتھ بہتری نو لٹفے ڈیفینڈ کتنا زبردست کیا وینیش نے اور اب واپسی کرتی ہوئی جہاں دو آنک بٹورنے میں کامیاب کیا زبردست ریکاوری پہ چار سے آگے وینیش فوگا ایک سمیہ سے لگ رہا تھا کہ خود مشکل نہ پڑ گئی ہیں بلوک کو بنایا رکھا موقع نہیں دیا یانا کو اڈوانٹیج لینے کا اور پھر کیا زبردست واپسی کی دلوں کی دھڑکنوں کو روک دینے والا یہ مقابلہ اتار چڑاو سے بھرپور مقابلہ پٹ لگایا تھا خوبصورتی کے ساتھ دیکھنا اس کا کتنا لاب اٹھا پاتی ہے اور یہاں پیچھے آئی اور انک میں اور اضافہ کیا منوج ایسا لگتا ہے کہ وینیش نے گیتا کا مقابلہ بھی بہت دھیان سے دیکھا ہے کسی بھی طرح سے ایک انچ بھی اپنی اوپننٹ کو نہیں دے رہی ہے اور سات چار اب سکور ہو گیا ہے اور یہی ایک سمجھدار پہلوان کی نشانی اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کشتی کیول شاریرک کھیل نہیں مانسک کھیل بھی بہت زیادہ اور منو ویژیانک طور پر آپ کو بڑا تبھی ملتی ہے جب آپ ایک سیکنڈ کے سووے حصے کی چوک سے بھی بچیں گلتی کی گنجائش نہیں ہے اس کھیل میں پہلا راؤن لگ بھگ سماعت ہونے کو ہے یاد رکھئے پہلے دو مقابلے جو وینیش نے کھیلے ہیں ٹیکنیکل سپیریارٹی کے اوپر جیتے ہیں ابھی بھی سات چار سے آگے اور یہ پہلا راؤن سماعت سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے مقابلہ چل رہا ہے دلی ویر کی وینیش فوگاٹ کا اور ان کا سامنا کر رہی ہے سیری آر پنجاب رویلز کی یانا ریٹگان یاد رکھے پہلا راؤنڈ وینیش کے نام رہا لیکن دوسرے راؤن میں یانا نے آتے ہی زبردست آکرامک اپروچ دکھائی ہے یانا نے گھری پٹ کیا تھا اور یہاں موقع کی تلاش میں کندے کیا خوبصورتی کے ساتھ اور پہلے بریج کی پوزیشن پر خطرے کو ٹالا اور یہاں اپنی ستھیتی کو مضبوط بناتی ہوئی وینیش فوگاٹ پانچ انکوں کا فاسٹا روان ایک یووہ پرتیبہ ہے جتنی تاریف کری جائے وینیش فوگاٹ کی اتنی کم ایجین گیمز برانز میڈلیسٹ کامن ویت گیمز گلاسگو کے اندر گول میڈل جیتا اور میں یووہ پرتیبہوں کی بات کر رہا ہوں آج کا دن سپیشل ہے کیونکہ کئی سال پہلے انیس سو اناسی کے اندر انیس سو ناواسی میں ماف کیجے گا سچین تندرکہ نے ڈیبیو کیا تھا پاکستان کے خلاف ایک اور یوہ پرتیبہ آج اور یہاں اپنا موقع تاڑا تھا دولو گھٹنے میٹ پر لگائے اور بڑت کو اور زیادہ بڑا دیا یعنی پانچ انکو کے بڑا روان نے بہت اچھا ایک ادھارن دیا ہے اور ریسلنگ کو بھی سچین تندرکہ جیسے آئیکن پلیئر ہی چاہیے وینیش فوگاٹ ان میں سے اُبھرتا ہوا ستارہ کہے یا پھر آلریڈی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکی ہے منوج کافی اچھے لیول پر انتراشتے ستر پر اور یہاں پر یعنی ریٹگان بہت زبردست پوشش کر رہی ہے کہ باپسی کریں کچھ بھی طرح سے لیکن وینیش فوگاٹ گیارہ چھے سے آگے پچھلے دو حملے جو ہیں وینیش فوگاٹ کی طرف سے دکھائی دیئے ہیں ان کی آخرامکتہ کا اپندازہ لگا سکتے ہیں ان کے جذبے کو سلام کرنے کا من کرتا ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اچھی خاصی بڑت بنانے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں آری اور بہترین طریقے سے اس مقابلے کو ایک طرفہ بنا دیا اور آپ نے کہا کی وہ بے جوڑ ثابت ہوئی ہیں انتراشتی مقابلوں میں اس بار دوحا میں اس سال جو ایشن چیمپیشپ ہوئی تھی اس میں سب سے بڑی کامیابی وینیش نے ہی حاصل کی تھی سیلور میڈل جیتا تھا اس بار پٹ لگانے کی کوشش کی تھی پیچھے اٹھ کر بہت اچھا بچاک کیا تھا یانا نے یانا جو کی یکرین کی ہے مولتا ریٹ بیٹین سے گھیلتی ہے اور پیچھے آ کر بڑھنا چاہتی تھی نکال کرنا چاہتی تھی ایک ہائی سکورنگ پاؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس مقابلے میں یاد رکھئے تین انکوں کا ہی فاصلہ ہے اگر اور تین انک لے دیتی ہیں یہاں پر اور جانا سکور نہیں کرتی ہیں تو ایک اور جیت ہو جائے گی بھائی ٹیکنیکل فال وینیش کے لیے اور اگر وینیش کو پہلی نظر میں دیکھیں تو 21 ورش یہ ہے زیادہ بہت براڈ فریم کی نہیں ہے انہیں کمزور آگ سکتے ہیں لیکن اس مقابلے میں کمزور بلکل بھی نہیں فولادی کھلاڑی وینیش کو گاڑ پوری طرح سے اپنے اپنے اپنینٹ کو کنٹرول میں کرنا چاہتی ہیں جیسا کہ روان نے کہا تین اور انک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ان کے ہاتھ ہوں گے اور یہ مقابلہ جیت جائیں گی لیکن فلحال یانا بہت ریزیسٹنٹ ثابت ہو رہی ہے اس راؤنڈ ٹو میں یانا فلحال خیمے کی پوزیشن پر لیکن بینہ کسی لاب کے درمیدر جی ٹینس دکھتے ہوئے لیکن یہاں پر واپسی زبردست کر سکتی ہے دلی ویر کی ٹیم جہاں سیڈی آر پنجاب رویلز کی نظریں گڑی ہوئی ہیں اس مقابلے پر کیونکہ ان کی کھلاڑی پیچھے چل رہی ہیں اور دلی ویر کی کپتان نے اچھی خاصی پکڑ بنا رکھی ہے اور یہاں دیکھئے یانا نے آکرمن کیا لاب اٹھایا وینیش نے اور یہی ان کی انتراشتی انوہب کی کا سب سے بڑا پرمان کہ آپ ہپکشی کی آکرمنوں پر بھی ہمت نہیں ہارے اور نو انکوں کا فاصلہ ہو گیا ہے دونوں پہلوانوں کے بیچ اور ٹکنیکی فال ہونے میں محض ایک انگ کی درکار اور سمیہ بھی زیادہ نہیں ہے منوج آخری کے ہی کچھ سیکنڈ لگا لیجے آپ اور وینیش لگ بگ جیت ہی گئی ہیں اس مقابلے پر ڈیفنسیف یہاں پر ہوتی ہوئی جانتی ہیں سمیہ زیادہ بچا نہیں ہے اور انک نہیں دینا چاہتی ہیں اور ایک بار پھر اوہ کیا زبردہ سلٹ پھر ابھی بھی چانس لے رہی ہے ایک اور پوائنٹ کے لیے لیکن سمیہ سماپ تو جو ہوا تھا کومن ویلت گیمز گلاس گو کے اندر وہی نتیجہ یہاں پر مانے سر ہریانا کے اندر وینیش فوگاٹ کے حق میں یہ فیصلہ جاتا ہوا یانان ریٹگن کے خلاف اور اب دونوں ٹیمیں تین تین سے برابری پر رومان چپنے پورے شباب پر اور ایک طرح سے ہیٹرک کی انہوں نے پہلے لرملا دیوی کو ہر آیا پور ورلڈ چپین لوگٹ کو ہر آیا اور تیسرا مقابلہ آج انہوں نے جیتا یانان ریٹگن کو ہر آ کر میرے ساتھ ہیں وینیش جو بہت بڑیا طریقے سے بھی میچ جیت گئی ہیں آپ نے گیانا کے ساتھ پہلے گلاسگو میں بھی کھیلا تو کیا آپ کے پاس یہ سائیکلوجیکل ایڈوانٹیج تھا کہ آپ ایک بار انہیں ہرا چکی ہیں تو آج ہرانا آسان ہوگا؟ بلکل کافی اس کے اوپر جاتا دواب تھا کیونکہ وہ میرے شہر چکی ہے اور پھر ایک بہت بڑے ٹورنامنٹس میں وہ آ رہی ہے تو آج بھی بڑا ٹورنامنٹس تھا اس کے اوپر سائیکلوجس دب آپ جاتا پچھلے جو میں کونفیڈنس لیول تھا وہ بھی ایک اپ تھا ایک جو گلاسگو میں اس کو رہایا تھا تو اس کا ایڈوانٹیج مجھے ملائے کافی آج آپ نے دلی کی شان برکرا رکھی گئی؟ جی بلکل میرے پر پریسر تھا کافی کیونکہ میں کیپٹن ہوں ٹیم کی اگر میں ہار جاؤں گی تو میرے ٹیم پر اثر جائے گا وہ گلت جائے گا کیونکہ کیپٹن اس لئے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ ہر میچ جیتے اور اپنی ٹیم کو تھوڑا کونفیڈنس دے تو مجھے خوشی ہے کہ میں جیتی ہوں ان لوگوں کو کونفیڈنس تھوڑا ایک اور سوال گیتا اپنے میچ میں آج نہیں جیتی تو کیا آپ کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اپنین ٹیم سے تھی تو ہار گئی یا آپ کی بہن نہیں جیتی تو دکھ ہے سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری ٹیم جووین ہوئی کیونکہ ہم یہاں ٹیم کے اس پر کھیل رہے ہیں اور میری شیشٹر تھا گئی اس چیز کا دکھ ہے لیکن دونوں خوشی اور دکھ ہاں پر اپنی سائیڈ ہے تو ہاں 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 ہاں